حضور جماعت میں ایسے افراد ملنے کو ملتے ہیں کہ جو ان کو دکھ دیا گیا ہوتا ہے وہ اپنے ذہن میں سمجھتے ہیں نظام کی طرف سے ہے کافی تنقید بھی کرتے ہیں جو ان سے باتشیت کرنے کا موقع ملے اگر مربی سلسلہ کو ایسا محسوس ہو کہ اس شخص کے خلاف جو کام کیا گیا ہے وہ واقعی برا ہے نام اس کا غالباً برا سمجھا گیا ہو نظام کے اندر لیکن مربی سلسلہ سمجھے کہ وہ صحیح ہے تو بحیثیت مربی ہم کو اس معاملے کو کس طرح پروچ کرنا چاہیے یہ ایک تو ہے کہ پہلے تو اس معاملے کی گہرائی میں جاؤ دیکھو کہ اس شخص کے جو بھی جذبات ہیں وہ صرف اپنی انا کی وجہ سے اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں اور اس وجہ سے دوری ہوئی ہے اگر کسی میں ایمان مضبوط ہے تو اس کا ایمان ان باتوں سے متزلسل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نہ وہ جماعت سے پیچھے اٹھتا ہے نہ خلاف سے دوری پیدا کرتا ہے وہ لکھتا ہے بار بار لکھتا ہے کہ یہ میری باتیں ہوئیں اور یہ میرے خلاف غلط ہیں کئی باتیں ایسی ہو چکے ہیں بلکہ میں خود میں بھی ذکر کر چکا ہوں بعض دفعہ ہمارے مرکزی دفاتر بھی غلط رپورٹ کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کے خطوط جب برائے رہا اس مجھے آتے ہیں پھر میں تحقیق کرواتا ہوں تو غلط ہوتی ہیں اس میں نے مرکزی ہوتے داروں کو بھی سزا بھی دیتا رہا ہوں بعضوں کو میں نے محتل بھی کیا بعضوں کو یہ بھی کہا کہ بیٹھ کے استغفار کرو اتنی دفعہ تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں اور اتنے معاملات ہوں تو ہو جائے کرتی ہیں اس لئے بزنی نہیں قائم ہونی چاہیے خلاف اسے تعلق اور نظام اسے تعلق میں مضبوط ہونا چاہیے ہر ایک ہاں مربعی کا کام ہے کس طرح سمجھاؤ کہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور غلطیاں ہوا جاتی ہیں اگر تمہارے خلاف غلط پیدا فیصلہ ہوا بلکہ بہت ساری حاملہ میں میٹنگز میں خدا ملندیہ میں انسار میں جماعتی طور پر بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ فلان شخص دور گیا ہے تو اس کو کچھ شکایات نہیں گریوینسز تھی تمہارے عدداروں کے خلاف ٹھیک اس وجہ سے وہ پیچھے ہو گیا اس لئے ان کو قریب لاؤ مربعان نوجوان جو ہیں اگر وہ نوجوان ہیں تو ان سے قریب لاؤ ان سے تعلق پیدا کرو اگر ویسے تمہارے اثر میں آتے ہیں تو ان کو قریب لاؤ ان سے کہو یہ چیز غلط ہے کہ تم نظام کے خلاف بولو ہاں خلاف عددار سے تکلیف پہنچی غلط ہو سکتی ہے اور فیصلہ بھی غلط ہو سکتا ہے اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چرب زبان اپنی چرب زبانی کے وجہ سے میرے سے غلط فیصلہ کروا لیتا ہے اور دوسرے کا حق مار لیتا ہے تو وہ میرا قصور نہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کا گولہ بھر رہا ہے ٹھیک تو یہ چیزیں تو چلتی ہیں ٹھیک ہے تو لیکن نظام اور خلافت سے دوری نہیں ہونی چاہیئے اس وجہ سے بعض ایسے مخلصین ہیں چند دیکھ ایسے ہوتے ہیں لیکن بار 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 لکھتے رہتے ہیں اور انہوں لگتا ہے کہ وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں جو پانی سے باہر نکال دی جائے ٹھیک تو ان کو یہ سمجھاؤ قریب لاؤ اور ان سے کو بار بار معافی کریں اور پھر تحقیق ہوتی ہے اگر وہ صحیح ہے تو ان کے حق میں بات بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اصل چیز یہ ہے کہ ایمانوں کی مضبوطی ہونی چاہیے اس لیے ایمان کی مضبوطی کی دعا کرنی چاہیے موسیقی